بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈین اینٹل بین آج ہم یہ انشاءاللہ نیکس ٹائم صحیح جگہ چلے جائیں گے اور آج تھوڑے چی آپ کو انٹرمین منٹ سلو گی دفعہ کی طرح تو اس وقت جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ ہم فل کے اتارت پہ ہیں فل کے اتارت پہ علامہ کے سامنے میں شخصیات ہے رومی دون کے ساتھ ہیں اور ایک شخصیت ہے حضرت جمال الدین کی دوسری شخصیت جو ہے وہ ان کی ہے سعید علیم پاشا کی اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ سے کیا تھا کہ کچھ اور شخصیات کیونے نے نام نہیں ہے بابا آدم سے لے کے اور آگے تک گئے ہیں اب حضرت فرماتے ہیں کہ ایک پچھوی دفعہ کا اگر آپ دیکھیں اس نے میرا خیادہ کے تھوڑا سا یہ میں نے پہلے پڑھا تھا کہ دین حق کا کافری رسپاہ ترس زن کے ملہ مومن کافر گرس اس لیے دین حق کفر سے بھی یادہ رسپاہ ہوکے رہ کے ہے زن کے کیونکہ ملہ مومن کافر گرس ایسا مومن ہے جب دوسروں کو کافر بناتا ہے گھر کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا مزارگار سونا ونا دے والا اگر یہ مولا کا غم محفظ ہے لیکن ملہ عبدالعقین سے آنکوٹی کا نام پڑھتے ہیں جو وزیر آدم تھے شاہ جاند کے دمائے اور رومی کو بھی ملہ ہی کہا ہے اکبال نے بھی ملہ بھی کہا ہے اور لوگوں نے ملہ جامی بھی کہا ہے سوشتہ ہے انداز ملہ جاہو اکبال نے ملہ کا لفظ حکارت کے لیے نہیں بلکہ رسپیکٹ کے لیے استعمال کیا ہے کئی موقعوں پہ لیکن آنف آرچنیٹلی جو حالات تھے جسے اس وقت کے ترکی کے آٹومان امپائر پہ باقی مسلمان سرطلت کہ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہماری پوری کی پوری جو تاریخ تھی وہ تبدیل ہو رہی اب آپ ان کو کچھ بھی کہہ لیں کہ کیا وہ واقعی صحیح خلیفہ تھے امیر المومنین تھے آٹومان سے کیا تھے اس بحث میں میں نہیں جاتا ہوں اس بحث میں میں ضرور جاتا ہوں کہ مسلمانوں کی سلطنت کا ایک مرکز موجود تھا اور وہ مرکز بھی یورپ کے کنالے پہ تھا اور یورپ کے کافی عصے پہ مسلمانوں کی حکومت تھے جو گسلاریہ پہ بھی تھی گسلاریہ پہ بھی رومانیہ پہ بھی ہنگری پہ بھی برغاریہ پہ بھی اور آپ ایسٹ یورپ کو دیکھیں تو مسلمانوں کے قبرے بھی تھا سیکنڈ لارجسٹ نیوی جو تھی وہ بھی ترکیش تھی اور نیوی جو تھی وہ اس لیے خلیج فارس میں بھی تھی کہ ان کے پاس بہرین بھی تھا کوئیت بھی تھا عراق بھی تھا اور ریڈی سی میں اس لیے تھی کہ یمن بھی تھا سوڈان بھی تھا اور سعودی حجاز بھی تھا مصر 1884 میں انہوں نے انگریزوں نے قبضہ کن لیا تھا اپنی بچانے کے لیے نیر سویز اور پھر میریٹرینین سی کو اگر دیکھیں کہ بہرہ روم ہے تو مازوائے اس کسپین کے ساہل کے اور اٹلی کے باقی سارے کا سارا جاتا مسلمانوں کا کس کوس تھا رینس سے آپی در آ جائے یوگستاویہ سارے کا سارا اب حالات یہ تھے کہ ایک مرکز تو تھا بلا مضبوط اور ایک ایسا غمران بھی تھا جس کو ہمارے علماء نے تقدس کا درجہ دیا وہاں تھا اس کے پاس چابیاں تھیں بیت المقدس کی بھی مکہ تھی بھی مدینہ کیسے اور خادم الحربین و شریفین نہیں بلکہ تین حرب کا وہ جو تھے تحرم تھے اور انہوں نے دین کا نظام جلانے کے لیے شیخ الاسلام بھی رکھے ہوئے تھے جس کو عالم ہوئی اختیارات تھے بلکہ زیادہ اختیارات تھے وہ دیرہان ہوئے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام جب سلطان نیا منتخب ہوتا تھا تو سب سے امپورٹنٹ شخصیت وہ سب سے اہم رائے جو شیخ الاسلام لیکن خلیفہ بن جاتا تھا تو پھر وہ سمیر المومنین جو بیعت کر دیتا تو مزے کی بات یہ ہے کہ مکہ و مدینہ کو کر دیکھیں تو تقریبا تقریبا ساڑھے پانچ سو برس تک عثمانیوں کی حکومت قائل رہی ہیں ساڑھے پانچ سو برس میرا خیال دیکھیں یہ دانگسی پیلی افتاج اس حجاز کے اوپر کسی ایک خاندان کا اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ اگر سلطان ٹیبو بھی تھا تو وہ بھی ان کا خطبہ پڑھتا تھا اور مغلوں سے پہلے ابراہیم لوڈی تک بھی خطبہ بھی کا پڑھتے تھے سلطان سلیمان جو تھا ان کا قانونین جس کو کہتے ہیں سلطان سلیمان اس کا تو خطبہ انڈلیشیا کے کوئی سان کو پڑھا جاتا تھا سلی لکا کے کچھ حصوں میں ساوٹ انڈیٹر تھے بس اگر آپ اس ساری چیز کا اندازہ لگائے ہیں اور یورپ پاڑھے دردے سنے بھاندے تو یہ تھا کہ ایک مرد بیمار کہا لیں کچھ بھی کہا لیں ایک مرکز موجود آپ اس مرکز کے اندر ایک گھنسی لگ ایک طرف ٹاکس تھے جو پاشاز جنگے میں نے لکھر کیا ہے اور جو ہی پاشاز نے بغاوت کی ٹاکس باقی کام جو تھا اور میں نے جیسے اپنے فتبات میں بتایا ہے شریف مکہ اور اس کی آلولاد میں پڑھا کر دیا شریف مکہ بھی افسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت عزم کی اولاد سے رضی اللہ تعالی اولاد کی اولاد سید السادات سارے بارہ سو برس تک مکہ کی تولیت ان کے سکر ہوئی کوئی بھی ایک مرکز کرانتہ بھی بان جاتے تھے اسماعیلیوں کے ساتھ کیوں نے بیٹھ کی تھی اسماعیلیوں نے پوائنٹ کیا تھا اور نہ مرکز مصر کے عباسیوں کے ساتھ پھر بعض بھی مملوک کے ساتھ تھے اب ان لوگوں کا ایک دھم پلٹ جانا اور انجھے دکھانا اور اسلام سے ذراف کرنا اور قومیت پہ آیا میں ان لوگوں سے پوچھتا تھا امرے احترام کے ساتھ اینلائز کرتے میں کہتا تھا تمہیں کیا ہوا تو اس کا جواب یہ دیتے تھے کہ بے شک جتنا مردی امید الحمدید ہو کسی کے موش پر کسی نے قبضہ کیا اور تو منداشتو نہیں ہوں لیکن ہوا کیا ہے اس کے بعد کہ پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ ہم نے اگراد اگرادا ہونا ہے عرب بولنے والے عربی والے اگرادا ہونا ہے ٹرکس جو تھے وہ ٹرکش لینگویز کے نام تھے یا ٹرکس کی کیوئیز کے نام تھے یورپین ویسے ہی تھا انگرہ ہو گئے تھے افریکن ویسے لیکن جو عربوں کا اپنا حال ہوا ہے ایک زمان بولنے والے اپنے ملکوں میں بٹھ کے ٹکڑے 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 ہو گئے ہیں یہ وہ وجہ تھی جہاں صحیح علیہ پاشا یہ کہہ رہے ہیں اپنی طاقت کو مجھے تمہے رکھیں اور کسی بھی جنگ میں آگے ہیں یہ وہ وقع تھا جب علماء یہ کہہ رہے تھے جو استنبول کی علماء شاہد اسلام سے اب وہ وقع آگیا ہے کہ جہاں جو ہے اس کا حال اعلان کر اور پھر سلطان سے جہاں کا اعلان کروایا برسہ میں جگہ دیں جہاں پر ان کا پہلا کیا کوئی جلتا تھا پرانی مسجد کی بان پر گئے اور امیر المومنین نے جہاں کا اعلان کیا اور پھر شاہد اسلام نے استحول میں جنگوں میں فوجی دن جہاں کھڑے ہو گئے جہاں کا اعلان کیا اب جہاں کا اعلان اتنے اہم تھا میرا خیال ہے وہ آخری اعلان تھا جہاں کا جس کو قانونی طور پر جہاں کیا سکتا ہے ایک سینٹر پتھارٹی ہو اس کا قوضہ ہوگی اس کے مذہبی حصیت بھی ہوتی نہیں بھی ہو اور وہ کفر کے خلاف پریسائز بھی نوئنگ دی وہ اس کو ایڈنٹیفائی کر کے جہاں کا اعلان کرتا ہے اب جہاں کا اعلان ہوگیا تھا اس جہاں کے فتوے کے اثرات یہ تھے کہ پنجاب نے جب انگریز فوجیوں کو بھٹی کرنے کے لئے آئے تھے تو لوگوں کو بتایا گیا جب کہ یہ آپ سلطان کے مسلمان نظامی ظلم مومینین کے اطلاف جانگل رہے گئے لوگوں نے میں نے وہ بابی دیکھے ہوئے اپنے بچپن میں جنہوں نے اپنے اونگلیاں کارٹ رہی ہوئی تاکہ فوج میں اس لئے نہ رکھا جا سکے کہ وہ ٹرگر نہیں رہا سکے تو وہ آپ کو بغاوت ہوئی گزرا ہوا ہے میں آگلی کی اسریلیا سکول ہے راوٹی کا پوری ڈیوین جو سے سکول دگا دی بہت سے معصدہ دگایا اس کے بعد جلی ہے والے بات کا واقع ہے لیکن پنجاب بھی انتہائی ڈسٹربنس ڈسٹربنس یہ تھی کہ یہاں تک پہنچے اور ڈسٹربنس گئی آن تھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کارٹ کے جو جوابی شبہ تھا وہ انتہائی ایک بات میں مجھے جواب میں پڑھا اور جب پڑھا تو وہ چندہ کٹھا کرنے کے لئے پڑھا تھا انہیں یورپین مصدلبان میں پہلی ہے جو بوسنی ہے کہ مصدلبان سے جن کو یورپین جو تھی بیہادہ بنا رہے تھے آٹومان امپائر پہل ہو اب اب ایسا سساد کا اور قیاس کا زمانہ تھا کہ وہ جو سینٹر آثارٹی جس سے ساڑھے پانچ سو برس تک چن سونڈوں پہ اور حجاز مقدس پہ اور مکہ اور مدینہ پہ اگر میرے وہ خطبات دیکھنے تو ایک بار میں نے کہہیں کہ تلکورت کی داستان آخری دفعہ جب وہ خطبہ پڑھ جمعے کا خطبہ اٹینڈ کر رہے ہیں یا اس کے اندر دادر مقدس کے اندر وہ بھی دیکھنے والے ہیں مکہ نے جس طرح ان کی ڈرڈ باریس کو دسوں سے پھان پہ چھنکایا ہے اور گولی اور مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا ہے جیسے اس نے پاسشاہ میں جو پاکست دین پاسشاہ میں جیسے جو ڈیفینڈ کیا ہے آپ مانی نہیں سکتے کہ ایک بندہ ایک شہر کے اندر اتنے سال تین سال تک اس محاصلے کے اندر ایک ڈسٹ کرے انیس سو میل دور سے سارے اس کے قریب میں جمعہ اور وہ بھجاد رہنز بھی جناہ رہا تھا اور مدینہ کا نظام بھی اس نے کھڑا کیا اور ممبر نے رسول پہ بیکھڑا اور وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول کا بھائی گا رہا ہوں میں اسے آدمی بھائی ہوں اور جب اسے پوچھا گیا بھائی دی کھاتے کیا ہو کوئی آپ کو محاصل کوئی آپ کے بند ہے ہی نہیں آپ تو مدینے میں اس نے کہا کجورے اللہ کا شکر ہے بہت ہے فانجلی میرے جاتا ہے تو کال اللہ کی رہا بھائی دی اس کو امید جامنے کے بلانے کھلا رہی آتا فضل اللہ مکڑی کو اللہ کی رہا لگ جائے انہیں مکڑیاں بھی آئی ہیں بہت جو کر سکتے تھے پھر سوچے اور اقبال نے کہا تھا کہ آلِ عثمان دس شکنجے روزگار آلِ عثمان دس شکنجے روزگار زبانے کے شکنجے میں آلے مشرق و مغرب یا خونش اللہ عزاز مشرق و مغرب کی زمین اس کے خون سے لالا دارے ہوئے پھر کہا تھا بیچتا ہے حاشم نامو سے دینِ مصطفیٰ خواب و خون میں مل رہا ہے اب تل خمانے سے پھر کہا تھا جو کرے گا امتیازِ رنگ و خون مٹ جائے گا تلکہ خرگاہی ہو یا آرابی اوالا گوھر اللہ خاندان کے سیدو سادات ہو شریفِ بقا یا گدہوں کے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے اجھاڑی ٹارک سونین کو یہ کہتے تھے کہ یہ اجھاڑی گوھر ہے جو کرے گا اتیازے رنگوھر مٹ جائے تلکہ خرگاہی ہی جگہ آرابی اب یہ اس بیک گراؤنڈ میں سادہ ہنگامہ ہو رہا تھا سعید علیم پاشا والا جو ڈرامہ ہے جس کو اکبار بیان کرتے ہیں سعید علیم پاشا ہاتھ جوڑ کہہ رہے تھے خدا کے لئے جانے میں نہ دیں اب جانے میں نہ کر دیں پرائیم میریسٹر تھے اپنے وسائل کو مجتمع کریں بچ جائیں لیکن علماء کہتے تھے کہ جہاد جو رہا پر دو چکے انہوں نے پوچھتے تھے شایف الاسلام سے کہ جہاد کیسے کریے کہتے تھے کہ سعید علیہ بدر جہاد نہیں سعید پڑھے گا قرآن پاک یہ تھی کہ فوجی آئے گا سعید علیہ بدر جو رہے تھے اور جب ان ممنہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو فوجی آئے گا دیں جن کے دورانی یہ جو ہے پوچی باتیں کہا رہے ہیں کہ سب سے بڑا اسلامی تذکبان کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں رات کے کترے بھی اگر ہو آنسو بھی ہو ہماری نظروں میں ہماری شبنم سمندر کے برابر ہے یہاں ہم تو اس کترے کو بھی سمندر سمجھتے ہیں لیکن مولی صاحب کہ یہ آلہ گاز نگاہ ہے وہ یمی ما شبنم ست ان کی نگاہ میں ہمارا سمندر بھی شبنم ہے اور کہتے ہیں اب یہ تھا اس وقت سعید عبی پاشا کی زبان سے کہہ رہے ہیں از شگرفی ہائیہ قرآن فروش بیدان 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 خروش شگرف کہتے ہیں عجیب کی اور اس کا انگلیش تد مدر سٹوپیڈیٹی ہوتا ہے شگرف شگرفی سٹوپیڈیٹی از شگرفی ہائیہ ہوں ڈیو تو دی سٹوپیڈیٹی اپ ٹیک از شگرفی ہائیہ ہوں قرآن فروش جو قرآن بیٹھا ہے اس قرآن فروش کے سٹوپیڈیٹیز کی وجہ سے دیدان روح علمین دادر خروش میں نے روح علمین کو بھی بڑے خوش سے میں لیکھا ہے اور زان سوئے گردن دلشبی گانائی نزدہ امبالکتاب افسانائی زان سوئے سو کہتے ہیں طرف آن سو اس طرف زان سو اس طرف سے آز آن سوئے گردن آسمان جو کچھ اسمان کے پار ہو رہا ہے دلشبی گانائی ان کا دل جو ہے اس سے بے خبر ہے اوپر کی ہو رہا ہے اسپاندر پر نزدہ امبالکتاب افسانائی انہوں نے تو امبالکتاب کو بھی افسان نہ منا رکھا ہے کاری بھی ہوتا جاتا ہے اس سے زیادہ تنقیب اکبال میں کہیں نہیں کی کمی بھی اور یہ جو رفض ہے یہ ہے ان کے سعید نید پادشا کے نزدہ امبالکتاب افسان انہوں نے قرآن افسان میں خطاب رہا ہے کاریاں رہے ہیں آپ دیکھیں نا زور کس پر لگ رہا ہے بلکہ اس بات کیسے پر لگ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹائنگ سے کپڑا اٹھتا ہے تو وہ ابن قصیب اس کو پر بیس کرتا ہے اور نیچے شیش ہے یوسف علیہ وسلم کے واقع کو لے کے بیس اور جو کہانیاں اساتیر ہیں وہ بھی دوسرے معنی دیتے ہیں قرآن کے معنی میں کوئی صلاح نہیں ہے نہیں ہونا جائے لیکن قرآن کو انہوں نے افسانہ کی کتاب بنا دیا ہے نستیو امبالکتاب افسانہ بینصیب بینصیب اس حکمت دینِ نبی آسمانشتی دیاتی کوکنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حکمت سے بینصیب ہے یہ پھر اٹھا پڑے ہیں بینصیب اس حکمت دینِ نبی نبی کے دین کی حکمت سے بینصیب ہے they don't have any اور کہتے ہیں آسمانش تیرِ آدمی کوکنی آسمانش اس کا آسمان تیرِ اندھیرہ ہے آدمی کوکنی ستارے نہ ہوتے ہیں کیونکہ آسمان سے ستارے کنی اور اندھیرے کندرے ہیں اور نبی کے معنی میں ایک باہر نہیں ہے کہ نبی کے معنی یہ نہیں ایک خبر بانے والا ہے انہوں نے کہا نبی کا مطلب ہوتا ہے نبی جو آسمان جو پہاڑی کے اوپر چڑھ کے نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے بلندی انہوں نے کہا میرے خیال کی طرف یہ معنی ہے یہ انہوں نے سلیمان نبی کوئی خط میں لکھا ہے ایک بات ہے دینِ نبی جو بڑی ہائر پیس کے اوپر ہیں انہوں نے کہا نبی جو بڑی ہوتا ہے ان کے دین کی یہ حکمت ہے اس سے یہ خبر ہے آسمان اشتی بھی آنکھو کبھی اور بغیر ستاروں کے ان کا آسمان نگاہ ہے اور آگے فرماتے ہیں کام نگاہ ہو کام نگاہ کا مطلب ہے جس کی وین ہی ہوئی ہے کام نگاہ کام نگاہ ہو کام نگاہ ہو اوٹ کہتے ہیں اندہ جس کا ذوق اندہ ہے حرزہ کرتے ہیں آوارہ کرتے ہیں مجھے کچھے دی بھول گا مجھے دوٹا لے بھی پھرنا ہے سارے ملکوں کا ذورہ کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو گئے ہیں حرزہ کی حرزہ گھر جو ہوتا ہے حرزہ گھر جو ہوتا ہے جو مجھے فضول گفتے ہیں حرزہ گھر جو ہوتا ہے فضول پھرنے والا میں نہیں کہتا کہ فضول پھرتے ہیں لیکن جتنی دیر سے ہمارے تبدیلی جمعاتے ہیں موکہ رہے ہیں اس کا مفیدہ ہوتا ہے سہر اچھی ہو جانتے ہیں ہم یہ ہم بہترین ہم بہنی ساری ہی ہوں میں مجھے اکبال کے الفاظ دھنا آرہا میں آپ کی طرف سے مجھے رضاحت کرنی کی ضرورت ہی نہیں کہتا ہے پور ذوکو بی نصیب کام نگاہ ہو پور ذوکو حرزہ کر اس کے قول اور اخور سے ملت جو ہے وہ ٹھوڑے ٹھوڑے ہو گئی یا فرد فرد ہو گئی اس قول کو اس کے مرکز سے بہنگا دی توڑ 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 اب آپ مجھے ایک بات بتاؤں مرمدوں کا مارو بیٹھے ہوگا اب اٹھارہ سو اسی کے فتحے دکھا لیں اس میں دیکھیں کہ ایک ہی فتحے دکھا وہ سارے اور آباد دے رہے ہیں وہ پوچھتے جاتا ہے کہ خلافت پر قریش کا آت ہے وہ یہ ٹھیک ہے ہے صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث ہے بیان کی تھی صدیقیفہ رضی اللہ تعالی نے بتایا لیکن اس وقت ترکوں کے خلاف عربوں کی منابت کرنے کے لئے تو یہ اس فتحے کی کیا ضرورت تھی پوچھتا ہوں جب آپ نے فتح کرنا ہے کیونکہ اگر آپ خاندان سے پوچھیں خاندانیت تو شریفہ مکہ سے بڑا خاندان کتاب اگر آپ خاندان کامی اس کے بارے میں لکھتے ہیں انگریز کہ جب مکہ میں آتا تھا سلطان تلکی کا حاج کرنے کے لئے امیر المومنین تو شاک جو تھی اپنا شریف مکہ اس کو پروٹوکول یہ تھا کہ وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا اترام میں امیر المومنین کے کیونکہ اس کے اطرام میں اس لئے کھڑے ہو جاتا تھا امیر المومنین اس کے اطرام میں اس لئے کھڑے ہو جاتا تھا کہ یہ مکہ کھڑے ہو جاتا تھا ان کا اطرام تھا یہ میں صرف پیشن کر رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے جو شریفہ مکہ تھے یا وہ فتاوہ کہ اس وقت خلافت کا پر عشق ہے ان کو فیضہ بجانے کے لئے کیا انہوں نے اس قوم کو پروٹوکولئے نہیں کیا اب اندامہ آگے کہتے ہیں مکتب و ملہ و اسرارِ کتاب پور پورے مادرزاد و نورِ افتار مکتب سکول ملہ اسرارِ کتاب تو قرآنِ پاپ کے راز ایسے ہی ہیں جیسے پورے مادرزاد ایسا اندہ ہے جو مادرزاد اندہ ہوتا ہے جو مادرزاد اندہ ہوتا ہے اور نورِ افتار اور اس کے سانے افتار کرنے ہیں اندہ ہوتا ہے اندہ ہوتا ہے اندہ ہوتا ہے اپنے ہوتا ہے اندہ ہوتا ہے جو مادرزاد اندہ ہوتا ہے مکہ کے اوپر بمباری کرنے والے بھی سوڈانی مسلمان ہیں اور یہ چکوال کے فوجی مدینے میں یہ ہے مکہ میں ہے انہوں نے ترکوں کا مقابلہ کیا ہے خانوارے دو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے پہل جا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مرتب و ملع و اسکاری کتاب کورِ بادرزاد و نورِ آقا اگلا شعر بہت ہی سخت ہے دینِ کافر فکر و تدبیرِ جہاد دینِ کافر فکر و تدبیرِ جہاد جہاد کی فکر کرتے ہیں اور تدبیر کرتے ہیں سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ اس کا کانٹر کیسے کر رہے ہیں دینِ ملافی سبیل اللہ فضا حافظ دینِ ملافی سبیل اللہ فضا حافظ اللہ فضا حافظ پٹ what was the condition وہ situation کو دیکھیں اور مردِ حق جانے جہانے چار سوئی ان بے خلدت رفترہ جو حق مرد ہے حق والا انسان جانے جہانے چار سوئی اس چاروں ڈائریکشن والے جہان کی جان ہوتا ہے مردِ آنکھ جو مومن ہے ان بے خلدت رفترہ وہ خلدت میں چلا گیا ہے از من را از من بے گوئی میری طرف سے اس کو پیران دینا جو خلدت سے جا چکا ہے واپس آ جائے بڑے برے حالات ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں مردِ حق کو کیا بیسے دیتا ہے سعید علی پاشا اَعِذِ اَفْقَارِ تُو مُومن راہیات اَذْ نَفَسْ هَائِتُ مِلَّتْ را ثبات اے مردِ حق اَعِذِ اَفْقَارِ تُو تیرے افکار کی وجہ سے مومن کی زندگی ہے اَذْ نَفَسْ هَائِتُ مِلَّتْ را ثبات اور تیرے ساتھ کی وجہ سے اس قوم کو سبات اور سپینک خضر کی خضر کی طالات وہ تلاش میں ہے تو کوئی آئے نہ سعید علی پاشا کہتا ہے وہ کدھر چھپ گیا لیتا ہے مردِ حق کدھر تلا گیا اور حفظِ قرآنِ عظیم آئینِ تُوست حرفِ حق را فاش تُو تنبینِ تُوست حفظِ قرآنِ عظیم اس قرآنِ عظیم کی حفاظت آئینِ تُوست میں تیرا آئین ہے اور حرفِ حق را فاش تنبینِ تُوست تیرا دین حرفِ حق کو فاش بیان کرنے اب اقبال کہتے ہیں کہ کوئی کون ہے مردِ حق کدھر ہے مومن کدھر ہے کوئی دونو خضر کدھر ہے مہدی کدھر ہے مردِ حق کدھر ہے تُو کلیمی چند باشی سر لگون دست خیش آزاستین آبر برون تُو کلیم اللہ کدھر ہے چند کب تک باشی رہے گا سر لگون اپنا ثم دیتے کر کے دست خیش آزاستین آبر برون اپنا ہاتھ جو ہے یعیدِ بیضا آستین سے بھارکا اور کہتے ہیں سر بزشتِ ملتِ بیضا بے گوئی با غزان از مستتِ سہرہ بے گوئی سر گزشتِ ملتِ بیضا جو ہے اس کی سر گزشت کو بیان کر سر گزشتِ ملتِ بیضا بے گوئی با غزان از مستتِ سہرہ بے گوئی یہ جو ہیرن ہے ان کو سہرہ کی غصت کا پتہ تو دے فطرتے تو مستنیر از مصطفاست بعض گوئی آخر مقامِ ماں کو جاست مستنیر کہتے ہیں روشنی طلب کرنے والا گھونڈنے والا روشنی پانے والا مستنیر مستقین سیدھے رستے پر چلتے تو تراش کرنے والا تو کہتے ہیں کہ فطرتے تو تیری فطرت جو ہے نیچر جو ہے اے مرضِ حق مستنیر مصطفیoeس اس کی ساری لائٹ روشنی جو تم مانگتا ہے وہ وصل slam Kara ﷺ تو چاند کی طرح ہے سورج جب سر ق sollenتے پر سمن ہے اور تیرا نور جو ہے وہ اس ریفلیکشن پر ریپینڈ کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ بعض گو آخر مقامِ ماں کو جاست بعض گو دوبارہ ہمیں بتاؤ مقامِ موا بجاست ہمارا مقام کی در ہے اب مقام کا جو مینہ ہے نا یہ بڑا جو جذب ہے میں اکثر افاظ بتاتا ہوتا ہوں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے مقام اور منزل کو جب کافلہ سہرانی جلتا ہے اور کڑاؤ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقام قیام کی جگہ اور جب کافلہ اپنی ڈیسٹنیشن پر پہنچ طور سے کہتے ہیں منزل یہاں اتر جاؤں اور منزل مقصود جو ہے اس کو فرسی میں منزل گئے مقصود کہتے ہیں کسندانست کے منزل گئے مقصود کجاز ان قدر ہست کے بانگ جرسی نہیں آئے حاکت کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ منزل گئے مقصود کہاں ہے اتنا ضرور پتا ہے کہ کہیں سے جہدی کی عبادہ آئے کسندانست کے منزل گئے مقصود کجاز ان قدر ہست کے بانگ جرسی نہیں آئے میں قماتے ہیں مرد حق مرد حق از قص نگیرد رنگو بھول مرد حق از حق پذیرت رنگو بھول پذیر افتر ہوتا ہے to accept it and to gain پذیرت to get آگے بڑھ کے کسی چیز کو لینے پذیر آئی جاتی پیچھے سے نہیں آگے مو کر ہم آتے ہیں کہ مرد حق از قص نگیرد مرد حق کسی سے نہیں لیتا رنگو بھول اپنا کلر رنگ سے مراد آپ کی قومیت ہے جو مختلف کلرز کے ساتھ مرد حق از قص نگیرد بو بو آکڑ ہے فراغرنس اسلام میں ایک ہی خوشبو ایک ہی رنگ ہے وہ بے رنگی ہے اور مرد حق از حق پذیرت رنگو بھول اور مرد حق از قص نگیرد لیتا ہے آگے بڑھ کے پذیرت رنگو بھول حق سے لیتا ہے ہر زمان اندر اندر تلش جانی لگر ہر زمان رہا ہے ہر زمان رہا ہے ہر زمان رہا چوہا شانی لگا ہے اب ایک آیت جیسی ہے سورہ الرحمان کی جس کو صوفیات ہیں اور متقلمین ہیں اس کو بڑی بحث کی ہے کلو یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ دلالہ کسی اور کام میں مسئل یہ جواب ہے موتدلہ کو جو کہتے تھے اللہ اس دنیا کو تخلیق کر کے ریٹائر ہو گیا ہے آپ پہ بنی جا رہے ہیں یہ کائنات بھی نا تمام ہے شاید آ رہی ہے زمان سزائے کون فائیت شان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیوٹی دیوائن ایکٹیوٹی جو کبھی ختم نہیں ہے اللہ کی خلاقیت کبھی ختم نہیں ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ اللہ کی جو کائنات ہے وہ ایکسپینڈنگ ہے ایور ایکسپینڈنگ اس کی وسطیں جو ہے لا مطحہ ہے اور یہ ابھی اپنے تقمیل کو نہیں پہنچیں اور یہ آگے باڑھیں ایریا ہے ہوا فی شان یہ اس کے بانی ہیں اقبال کہتے ہیں کہتے ہیں ہر زمان اندر تنش شانی جگر مردی حقی جو ہے ہر دمیں اس کے جسم کے اندر ایک نئی جہان آتی ہے ہر زمان راج کو حق شانی جگر اور ہر دمیں خدا کی طرح اس کی نئی شان ہے جو لوگ شان کا لفظ نہیں پڑھتے پران کی آیت کے میں نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں انہی شانی ہو رہے ہیں سیلیہ میں کہتا ہوں کہ اقبال کے اشعار کو ترجمہ نہیں کرتے ان کے سے نہیں ہے کوئی ایسی میننگ کاری میں تو اس کی میں نہیں آ جا اس کی بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی ٹرمز کے پیچھے ہے رازوں کو مردی مومن کے سامنے دوبارہ بیان کر شرح رمز کل جو من بات ہو تو کل جو من بات ہو تو کل جو من بات اشعار کا اشعار ہے راز کا وہ اس کو دوبارہ پڑھ کے سنو یہ ہے کہ you have to be always active وہ مومن جو بیٹھ جائے خلوت میں گھار کے اندر بار جائے تو تصویہ بھار جائے تو کلوڑوں نے دھروت پڑھنا شروع کر دیا کہوں کوئی نہ کر دیا صاحب علم کے کلم کی شائع دیا ہے بڑے بڑے عابد کی عبادت سے بڑے جائے شہید کے خون سے بڑے جائے لکھو کوئی نہ پڑھو کوئی نہ تصویہ بیٹھ جائے وہ خلوت میں بیٹھ جاؤ یہ نہیں ہے اکبال کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کا نائب دب ہے جو اس میں اللہ علیکم بھی مہدہ ہو جائے اور اس میں ایکٹیوٹی اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینے کے لئے اس باب وہ اس والے کام کر کے اللہ نے مقاصد پورا کرے اللہ نے کہے اللہ تو کہتے ہیں نماز کر روٹ پڑھا ہوگا روٹی دیو تک کب کھڑھا ہوگا یہ تک دو بھی ملاو لینڈ ہو جاؤ تو انسان کہے کہ نامے کی ساتھ ہو جائے نہیں ہے نامے آپ کھڑھیں نامے پڑھا ہے نامے پڑھا ہے نامے کی ساتھ پڑھا ہے اور کسی نے نہیں کہا حضرت حضرت علی عدیری نامے پڑھا ہے کشف البالکم میں لکھتے ہیں کہ بھی علم آمر ایسے ہی ہے جیسے کون بابیل ہو گیا سال اور انگریزہ دردہ اکثر پڑھی بن کر جیتوں چاہتے ہیں اور تھی کون جا رہے ہیں مول بھی نہیں ہے نامے پڑھا ہے عمد کیلئے بھی جائیں گے اور عمد جائیں گے نہ صرف عمد کام آئے گا اور عمد کے بغیر عمد مقی نہیں نہیں قرآن کیا ہے قرآن بیاسو کی جانا ہے ایسے کارا پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے پکی روٹی پڑھ کے بارے ٹھیک کہہ دیں مرد حق کز کسنگیرد رنگو مرد حق کز حق پڑیرد رنگو ہر زمان اندر تنشانی دگر ہر زمان او راچو حق شانی دگر رازحابہ ارد مومن باز بھو یشرح رب بکل و یومن باز بھو جور حرم منظر ندارت کاروان غیر حق در دل ندارت کاروان جوز حرم حرم کے علاوہ منظر ندارت کاروان کاروان کا پڑھاو نہیں ہوتا اینڈ نہیں ہوتا منظر کون سیاں کاروان کی اس آہو کو صوبے آدم دیکھا فرماتے ہیں کہ غیری حق دردن نظر کاروان اور اس کاروان کے دل میں حق کے سوا کو حق کا مانی میں نے کیا ہے میں نے کہا اس نے یہ نہیں کہا تھا میں خدا ہوں کسی اس نے کہا میں خدا ہوں اس نے کہا آئی ایم ڈیویٹ ریالیٹی حق کا مانا کیا ہے ایپسولیٹ ایڈیویٹ ریالیٹی جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ اس کی قیفیت بھی نہیں سکتے اور یہی وہ وجہ تھی جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جب اس کو پکڑ گئے حلالات کو پہلی تفاق قاضی صاحب اپاس نے کہا تھے شافیت تکو قاضی پڑے لکھے تھے انہوں نے کہا اس نے کہا 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 حلال حق کہتا اور کی کہتا ہے اس نے اور بوڑا قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو لے جاؤ کہ آپ اس کو سزا دیں کہتے ہیں اسی قاضی سزا دیں اسے چوروں کو سزا دیں کسی کو مال کھا جائے کسی کے زمین کا قبضہ کر لے بندہ قتل کر دے کسی کے دیوار کر رہا دے تو ہم تو اس لیے قوالف آئید ہیں یہ تو ہائر انٹرلیکٹ کی بات کا یہ تو ہمارے ہمارے پروفیشن کے ذات کو اتار لگنے جیوڈیشل کام ہی نہیں ہے ہمارے پروفیشن کے لیے ہمارے پروفیشن کے لیے وہ اس کو لے جاؤ اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد مالکی اس کو بھی رشوت دی گئے مالکی ہمارے پروف سے لوگ ملے ہوئے تھے انہیں سزا دروائی بادشاہ کو بھی لوگاں سزا رشوت دی اور اللاج کو اس کو بھی بجوائے حق کا مطلب یہ کہیں بھی جو اس نے کہا رہا ہوتا ہے اکمال کہتے ہیں کہ خودی قیل و آخری منزل تھی وہ اس کو پا گیا تھا اور اس پر کچھ ایسے حقائق مبشف ہو گئے تھے جو اس کے زمانے کے لوگوں نظر سے اوجل تھے اور وہ انٹرلیکشنل ڈائکاٹمی کی وجہ سے فانسکہ رہے تھے اسی اکمال کہتے ہیں مرضی ہے آگے آئے گا اس لیے میں حلاز کا پورت بگر آئے گا بندہ حق رابی دار آریکتن بندہ حق کو دار پکنا دیا سولی بے حق کا منا کیا ہے Absolute Ultimate Reality رہی حق در 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 کاروان اس کاروان کی جو منزل ہے آگے فکری اور عملی وہ کیا ہے موونگ ٹوارڈ Absolute Reality رگر اب ریالیٹی کو پا گیا ہے حق کو سب مجھے سب مجھے کل جانت کو دا ہکر بات ہے انہاں بات رکھا یہ ہے حق آگے کہتے ہیں مننمیگو یم کے راہش دیگر است کاروان دیگر نگاہش دیگر است بات رکھا مننمیگو یم کے راہش دیگر است میں نہیں کہتا کہ مدی حق کا راہ پوچھ رہا ہے کاروان دیگر نگاہش دیگر است اس کا کاربان ہی ہو رہا ہے اس کی نگاہی ہی ہو رہا ہے اور آگے کیا کہتے ہیں اب افغانی آتا ہے جمال الدین آ جاتے ہیں بیش میں وہ اپنی بات مکمل کر رہی ہے مرد مجاہد اور اس نے فرسٹ ویلڈ بار کے شروع کے دو سال جو اس نے بردی آزم کے طور پر لیڈ دی کنٹری سٹریٹیجی اس نے دی لیکن اس کو نکال دیا گیا خلیفہ عبدالنبی ثانی کو میں نکال دیا گیا ظلیل و خار کر کے ان سب نے ٹرکس نے اب مرد حق جو تھا وہ جرح تیک رہا تھا اسی سنے رہا تھا فرانی جدی ہے حدیث مصطفیٰ داری رسیب بعد گوئیم دین حق اندر جہان آمد گئی حاضر اسلام غریبا وسیعود و کما بدن غریبا فقوبا للمغرغاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اسلام غریب ہے وسیعود و کما حاضر غریبا اور پھر ڈاؤڈ آئی رہا ہے غریب کے طور پر واپس آئی ہے فتو بلن غریبا تو ببارک ہو اس کی غرمہ راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ محدث مسلم شریف میں صحیح مسلم میں صفحہ نمبر جو ہے اور نمبر اس کا ایک سو پنٹالیس اور فی روایہ دیکھا قیلن یا رسول اللہ منالغرمائی کالاللذین نسلحون اذا فسدن ناسب فی لفظی آخر قولہ بردنین نسلحون ما فسدن نازر من سندہ تھی اور دوسری روایت میں آیا گیا اردہ کے رسول غرابہ کا انہیں تو انہیں نے کہا وہ لوگ جو اصلاح کرتے ہیں جب زمین کے اوپر لوگوں کے فساد پھیل جائے وہ دوسری ارفاظ میں ہے کہ وہ لوگ جو جب لوگ میری سنت سے ہٹ کر فساد کریں گے وہ ان کی اصلاح کریں ان کو کہا ہے غریب اب غریب کا مینہ وہ نہیں ہے جو افڈیتے ہیں پیشن ہے غریب اور میرے ذات ہوا لا میں اس پان گیا ہوا تھا گورنمنٹ آف ایران کے وائس سانسلوپ انہیں کہا جی آگیا میں مان کہ انہوں نے اپنے پی اے کو کار کر اس کو تھرا دے انہوں نے بہت اچھی جگہ میرے لیے بہت اچھا 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 تھا قوارٹٹ آپ کے آنے دو تین بیٹ ڈھونکا تھا فرنشڈ کہ جنس کو دے دیں سامان تھا میرے پاس وہ پی اے کہہ رہا تھا گاڑی بیجیں اور اس ساپ کو لے کے جانا ہے کہتا ہے کہ نزدیک ہی تو ہے تو سامان بات میں لے جائیں گے ساپ کو پہ آپ کو کلے جائنا ہوتا ہے تی اے کہتا ہے کہ آگا خیلی گریب اس آگا آت گریب ہیں مجھے بہت غصہ ہے میں اس ٹوڈند بائچ سال کا تھا یہ ہے کہ میں انہوں نے!!!!! تنیجہ پہ کے ٹھیک ہیں کہوں کہہ رہے ہیں گریب کہ میں نے جس کو �وں اس جگہ کے ساتھ اس کا کوئی بصر اکتمنا ہےزکر ایکوانٹینس میں نہیں ہے کہاتے ہیں نہیں اللہ کے نصول صرف سے اعلیٰѓہ کرنایا کہ Anthem هيb تھی جس کی ایکوانٹینس نہیں تھی مکہ مدینہ کے ساتھ ان لوگوں کے لیے اور پھر اس نے اپنی جگہ پک لی پھر وقت تاہیر ہے پھر جنرالی لبیگی اور یہ ویفاس روالیوار کے بعد وہی جو میں نے شیئر کہا ہے نا کہ آل عثمان داشت شکنجے روزگار مشرق و مغرب جو خون اچھلا لازار زبا کردو اس کو ختم کردو ایک ایک کر کے بیت المقدس میں آپ کو میرے فوڈو دکھائے ہوئے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں کہ جب بیت المقدس میں صاحب کو شہید کا دیا ترکوں کو چند کجڑے ہوئے زخمی بستد اقصہ کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک بابا لیا گیا تھا بستد اقصہ میں وہ بھی انیس سو چلانمے میں فوت ہو گیا فوجی تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس جگہ اس کی ڈیوٹی تھی بستد اقصہ کے اندر اس کی پوری اسٹری ہے انیس سو چلانمے میں فوت ہو گیا اور بابا اسی جگہ پہ پیرا دیتا تھا کھڑا ہو کے اور اعلان کرتا تھا اس کیا تھا کہ آپ کے ادھان کے سے پہلے بستد کو کھول لیں اس کو نہیں انگل دوئے چھیڑا وہ کھولتا تھا اپنے خلیفہ کا اعلان کرتا تھا اور پھر دروازہ کھولتا تھا ستر سان ستر سان اس کے بعد گلے لگا اور آخر تک اپنا یونٹ کا نام نام نمبر بہت کھولتا تھا کھولتا تھا یہ تھے غریب اجر گئے ختم ہو گئے پھر بھی مسجد اقصہ توجہ کی گئے رہا وہ سوڈان کے لوگ جن کو انہوں نے انگریزوں نے پکڑے کارسٹریٹ کیا تھا ان کی نتر پوشی کی تھی ان کو تکوں نے لیا اسے مسجد نتر میں اس کے بنایا کے ان کے گارڈز وہ اب تک رہے ہیں ابھی ختم ہو گئے آہستہ آہستہ پشلے پیس پیس سال جہاں ان کو تک لے آئے یہ تھی غریب سب کچھ ختم ہو گئے کہیں نہ گئے کوئی نشانیاں تھی جو موجود تھی اور دینِ حق اندر جہان آمد غریب بات غریم اچھا دینِ حق اندر جہان آمد غریب بات غریم مانی ہے ان حرفِ بکر غربتِ دینیز فقرِ اہلِ ذکر بکر خالص پیور بکر حرفِ بکر یہ جو پیور خالص لفظ ہے اس کے معنی میں بیان کرتا ہوں غربتِ دینیز فقرِ اہلِ ذکر یہ دین کی غربت یہ نہیں ہے کہ اہلِ ذکر کی ضرور فقر کا شکار ہو جائے وہ کام ہو جائیں گے یا فقیر ہو جائیں گے ذکر کرتے رہے ہیں اندر تسبیعہ ہونی ہے نمیہ ہونی ہے انصار اپنا ہزار ہزار منگیاں لی ہو جائے ہیں دیکھیں گھلے گھلے جھ پا کے کمرانے باہر پہا جاندے اہلِ ذکر کر رہے ہیں اندھے چھو 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 ہی کراندے بہرِ ان مردی کے صاحب جست جوست غربتِ دین ندرتِ آیاتِ اوز ندرت کہتے ہیں کمی نادر ہو جانا ریر ایٹی نادر کا لفظ عربیز بان میں ریر کا ہے ندرت ریر ایٹی ہم آتے ہیں کہ بہرِ ان مردی اس مرد کے لیے کہ صاحب جست جوست جس کو اللہ تعالی نے کلاش کی مدی ہے جست جو کا وہ صاحب ہے غربتِ دین ندرتِ آیاتِ اوز دین کی غربت اس کی نظر میں صاحب جست جوستㅋㅋ کے رہے ہیں اس کی آیات کی اولیت ہے اس کی آیات کی آیات کی آیات کا جو ہے یہ قرآن کی آیات ہی نہیں ہے صرف اللہ نے موجہ ذات کو بھی آیات کا ہے نشانی اللہ کی آیات کہ جو دین کی نشانیاں ہیں وہ جب باقی نہیں رہیں گی ختم ہو جائیں گے نشانیاں پھر کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں یہ ہے غربت دین کی نشانیاں اب آپ دیکھو انڈیا ہے جو مسلمانوں کی نشانات کا ایک مرکز تھا آئے آپ کو دین کی نشانیاں کنی رہیں گے کسی دکھا جنگی ان جزائر میں دور دراز مینٹرین ان کے جاملے مسجد حضور ہو جائیں گے فوجو حرارت سی دل کے اندر ایمان کی وہ حتم ہو ایک دن ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ایک دوست نے کوریسی بات کہا یہ سننے والی ہے فہیم میرے دوست نے کہا کچھنا والا میں جب وہ مچے ہوتے تھے تو بابے جو ہوتے تھے وہ صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے ایک ڈول لے کے دودھ دکان دے جاتے تھے دودھ کی جو دہی لے اللہ سی پڑھ ہاتھ من کے تصویح ہوتی تھے سفید داری ہوتی تھے اور جاتے دکان پر پہنچتے تھے تو ادھر یا تلاوت لگی ہوتی تھی یا نات لگی ہوتی تھی اور بابے میں جو تھے نا وہ بڑے امیچہ پر نور ہوتا تھا نماز پڑھنے کے بعد کیا تو بابے کچھے چلے گیا وہ بابے ہی نہ رہے میں نے دیکھا ہوا میں نے وہی آپ کو پوچھ رہا ہوں یہ چیزیں یہ کال تک تھی بابے ختم ہو گیا وہ بیعت المقدس جہاں آٹمانس کی جواب مرتھی مسجد اقصہ میں یادان گونچتی تھے بڑے فقر کے ساتھ لان جنہ نرائے جاتا تھا اور اللہ جنہ نرائے جب بابر آجتا تھا آج جب کیا خوف و راز کی فضا ہے آج آپ نواز پڑھیں گوڑیاں آئی دیں ہم مرجد جواندہ حالی گوڑیاں آئی دیں تو کس نے یہ کیا ہے جب شریف مکہ کا بیٹا فیصل انیس سو چوتیس میں عراق سے دورے پہ آیا ہے بیتو مقدس میں مطور بادشاہ کیا شریف مکہ کا بیٹا ہے اس نے دیکھا ہے کہ انگریز یوٹیوں کو عباد کر رہے ہیں اور یوٹیوں کے پرے کے پرے جا رہے ہیں مسلمانوں کا اکتار کھڑا ہوکے تو رویا ہے اس کا جبائی تھا کہ مسیند کا جو دارہ دادا تھا تلال ہی تو ہو اس کا عزین کا عبداللہ تھی تھا اب اس کا عبداللہ نہیں تھا بناکہ جو اور تلال عبداللہ ہی تھا تلال کا جو باپ تھا حزین بن تلال بن عبداللہ عبداللہ گورنر تھا فلسطین کا اور یہ اس کا بادشاہ تھا عرب کا تو یہ رویا ہے بادشاہ کھڑا ہوکے بات مقدس ہوئی اب بادی بیج گیا مکہ بھی بیج آئے بیجتا ہے حاشمی ناموس دین مصطف ایک باہر کہتے ہیں یہ ہے پینے حرم چرا کر بیج کھاتا ہے حید ابو دردی بجڑی بھی بیجتا ہے فلسطین زہرہ دی چادر بھی بیجتا ہے بیجتا ہے بیجتا ہے بیجتا ہے بیجتا ہے ہم نے کیا ہے مشانیہ آپ پہ دیندی ختم کی تھی اور وہ شخص جو کعبے کا مطولی تھا اور یہ بھی نہیں کہ کوئی انگرین کیمپورٹ ہو کیا ہے خارس حاشمی سبتے حسن دیودہ سبتے بھی دیودہ سید شریف جو بھی ان کو ورڈ دے لیں کہتے ہیں کہ غربت دین ہر زمان نوے دگر نکتے در دریاؤ وغرداری نظر ہر لمحے ہر زمان غربت دین دین کی جو غربت ہے نوے دگر اس کے نئی قسم سب نے آجاتی ہے اور نکتے دریاؤ وغرداری نظر اور اگر تمہیں اللہ نے بھی ان اتا کیا نظر کا مطلب یہ نہیں ہے اندر تھی بصیرت اگر بصیرت اتا کیا تو پھر اس کو ڈھوٹ دل بے آیات مبین دیگر بے بند تاب گیری اسر نورہ در جو اس کی دنین مبین کی آیات ہیں قرآن کی دل بے آیات مبین دیگر بے بند دیگر ہیں ایک دفت ہے دوبارہ دیگر کم میں آتا ہے دوبارہ سیکنڈ بھی ہوتا ہے لیکن دوبارہ کو بھی دیگر کہتا ہے اس قرآن پاک کی جو مبین آیات ہیں ظاہر محکمات ان کی طرف دوبارہ اپنی آنکھیں نگا لے اور پھر فرماتے ہیں تاب گیری اسر نورہ در کمند تاکہ نیاز زمانہ اسر نورہ وہ تیری کمند کے اندر آ جائے قصنمی دارت لے اصلار کتاب شرکیان ہم غربیان دل بیچ و طاب قصنمی دارت لے اصلار کتاب آج کے دوبارے کوئی شرک کتاب کا راج دان قرآن کی اصلار کو نہیں جانتا شرکیان مشرق کے لوگ ہم مغربیان مغرب کے بھی لوگ دل پیچ و طاب وہ پیچ و طاب میں لڑک رہے ہیں وٹ کھا رہے ہیں جنبی نے وٹ بیار ہیں پیچ پیچ و طاب تاب کی رسی کو کہتے ہیں ایسے کر تاب دادن یک دو شیگن زیادہ کنگیس ہوئے تاب دادا بڑی ہوئے کہتے ہیں یہ اس تاب میں پیچ و طاب میں ہے مشرق کے لوگ اور مغرب کے وہ ماتے ہیں روسیان نقش نبی انداختن آگو نان بردند دیندر باختن اس دور میں روسی جو ہیں نقش نبی انداختن انہوں نے نئے نقش جو ہیں وہ ڈال دی ہے انداختن they have made a new planning نئے نقش انہوں نے بنائے ہیں لیکن اس نقش پہ لانت یہ ہے کہ آگو نان بردند پانی اور نان لوٹی وہ جیت کے لے گئے ہیں بردند بردن ہوتا ہے they have won و دیندر باختن اور دین آگے ہیں دین کو آگے ہیں یہ روس کو انہوں نے دو مشروں میں کہہ دیا ہے کہ روسیان نقش نبی انداختن آبنان بردند دیندر باختن آگے کہتے ہیں افغانی حق حق ہوئی غیر حق مجھوئی یک دو حرف آدمان بیان ملت بے گوئی حق بے بین حق دیکھ حق کی ورائے حق مجھوئی حق کے سوا کچھ تلاش نہ کر وہی یک دو حرف آدمان بیان ملت بے گوئی اور ایک بار جمالتین آفانی جاتے ہیں کہ میرے چند ایک حرف جو ہے اس ملت کو روسیوں تک پتال اگلی جو نظر میں روسیوں کے بارے مو اتنی امپورٹنٹ ہے یہ سننے والی اڈریس کس کو آر رہے ہیں ریشیہ کو آر ریشیہ کے انقلاب انیس انیس میں آیا تھا زار ختم ہو گیا تھا اور اس کے بعد کیمنسٹ انقلاب آگیا تھا اس کے بعد سٹالر آگیا تھا کارل مارکس کی جو دین در جسی بالنے گیا دین پیغمبر اپناش راس دین کو مسلط کر دیا گیا تھا دین لادینی کو روٹی پانی کا بند بس کر دیا گیا اور روسی جو تھے انہوں نے مسلمانوں کا دین جہاں جہاں ان کا قبضہ تھا ریشیانز کا تاجکستان پہ ازرکستان پہ آدربائی جو یہ سارے علاقے 18 سو 19 سو پر آگیا ذکیہ وطہ مشہ جس سے پہلے سارے مسلمان علاقے برشیہ کا حصہ پہ بارسی بولنے والے علاقے تھے اور اب روسی جو تھے سارے دین کو افیون قرآن دے اتم کار دے اطبال کہتے ہیں کہ منظل و مقصود قرآن دی گرست رسم و آئین مسلم دی گرست کہ قرآن کی منظر اور مقصود جو ہے دوسرا اور رسم و آئین مسلم دی گرست آج کر مسلمان ہے اس کی رسول اور اس کا آئین دوسرا ہے یہ مجھ سمجھو مسلمان کو دیکھو اسلام نظر آگیا کہ کہا تھا نا انہوں نے حضرت نے عبداللہ سندھی فہمت اللہ لائے گئے تھے نا موسکو سٹالن کو ملے سٹالن کو کہا تھا کہ جو تم کہا گئے قرآن بھی یہ کہتا ہے سٹالن نے محمد صاحب کر 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 سٹالن ٹھوڑ مردہ سندھی کو وہ کہتے ہیں علاقہ بھی ساتھ تو مانگی دیو کر رسمندل و مقصود قرآن دیگرست رس معاین مسلمان دیگرست اور کہتے ہیں مسلمان کا آلی ہو گیا ہے جماز الدین کہتے ہیں دار دلے ہو اس کے دل میں آدش سو زندنی مستفی در سین ایو زندنی مست دار دلے وہ اس کے دل کے اندر چلانے والی آگ نہیں ہے سو زندنی مسلمان کے دل کے اندر کی آگ جو ہے بجی ایشت کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راک کا دیر یہ کہنا اسی چیز دل دل آدش سو زندنی مست مست در سین ایو زندنی اس کے سین کے اندر رسول اللہ سبح با با چیز زند دل نام تو لیتا ہے آگے چل کہے گا اکبال اسی کتاب میں جب وہ حلاج سے پوچھے گا جا کے آگے یہ جو ہم نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ آخری زمان میں رسول اللہ سبح زیارت کیا ہوئی اس کا جواب در اکبال دیں گے ایک وہ وقت آئے گا جب آپ اللہ کے رسول کے احکامات اور سنت پہ کتنا عمل کریں گے آپ کے سارے اکشن رسول اللہ سبح کی طرح اندر دل کے آئینے میں تصویر یاد جب کبھی گردن جکائی مصطفی زندہ نیس بندہ مومن قرآن بار نہ خور دیں بار کہتے ہیں فروٹ کو بار کس کو کہتے ہیں بار فروٹ بار کھور کھانے والا فروٹ بار کھانے والا فروٹ رکھنے والا بار امید بھار لائی اس کی امید جو ہے اس کی فروٹ فل ہو گئی امید بھار آنا کوئی امید بھار نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یہ لفظ جو ہے سارے کے سارے آپ کی اردو کو اپنے ادھار دے دی ہیں بار سیک آپ جو ہے وہ انجکٹ کرتی ہے یا آپ اس کو ڈونے اور باتے ہیں کہ بندہ مومن قرآن بھار نہ خود بندہ مومن نے قرآن کے اندر سے پھال نہیں کھایا نا گاڑ دا فروڈ اور فران دا ایاغ اس کے جام میں ایاغ کہتے ہیں بلور کا جام کرسٹل کا دا ایاغ ایاغ نا اس میں شراب نظر آئی نا دل چھٹ نظر آتی دل کہتے ہیں دل چھٹ دل 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 نیچے بچ جاتے شراب کہا اس کو دل کہتے ہیں اور جو رند ہوتے ہیں دردی کش کہتے ہیں میرے شیروں میں بڑا عین کراتا دردی ایک جب کتاب دیوان کا افتتا ہوا جو کسی سکالر نے کہا اس نے کمپیوٹر میں ڈالا میرا دیوان تو کہتے ہیں سب سے دعا استعمال ہونے والا لفظ اس کی کتاب میں پیر مغا ہے درد ہے ساکی ہے میں حیران اچھان ہوگیا میں کہا دیکھو انہوں کی کاؤٹ کر لیتے میں نے جو دس بیس سال میں لکھئے سب کچھ میں ایک لمعے میں اسے کاؤٹ کر کے دکھا دیوان کمپیوٹر کے اندر کہتے ہیں درحیابیو نا مئی دیدم نا درد اس کے کرسٹل کے بابلیٹ میں نہ مجھے شراب کاظر آئی ہے نہ درد کاظر آئے اگلا شیر لکھ لو سونے کے پانی سے نکلو اور یہ شیر میں ملوقیت کے بابلے میں کہتے ہیں خود تلسم کیسر کسر کسر شخص خود سرے تخت ملوقیت میں وہاں وہ کیا تھے کسر کیا ان کا تلسم تھا آپ کو میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا کیا تھا کسر 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 تو پھر بھی کرس چین اندر آپ نے آج دی کے ساتھ پیچھے کسر 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 جو تھا تو ڈین کسر 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 لاتا خسرو بن حرمز مان خسرو بن حرب خسرو غرب بن مشیرو Ad کسر خبر آئی مدینہ کیا کہنے بابے نے انہوں پر سراکا بابا لبیار لے گئے تخت پر بٹھا دیا کنگن پینا دیئے کنگن کو دیکھیا تھا سراکار یہ رسول کہہ سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں ساہ سکتا نظر آتا کنسی کہنے میں کنگن پالا ہے نے کنگن رہ جا تخت اوپر تخت اوپر تخت خود تلیس میں کیسے اور کسنا شکست خود ان کے تلیس میں کو توڑ کر رکھ دیا خود ترے تخت ملوک کی اپنے حس آپ پہ آگئے تخت رہت آئی فرچو یہ سارے خلافت اور ملوکیت کی جو ٹرانیشن ہے اس کو کیا کریں بات کریں تاب بھی مصیبت نہ کریں تاب بھی مصیبت خود سرے تخت ملوکیت ملوکیت نشست پھر فرم آتے ہیں تانحال سلطنت قوت گریفت دین نقش ملوکیت گریفت تانحال سلطنت قوت گریفت جب سلطنت درخت کی جڑے میں ملوکیت نحال کہتے ہیں درخت پہ جب یہاں نحال نہیں جو بولے سو نحال ساتھ سریا کھاڑا گیا ٹھیک تو وہ کہتے ہیں نحال میں خوش ہوتا ہے ہمارے ہاں نحال نحال ہی اربی میں نحل میں بدلیا ہے پرشن سے اور نحال کہ میں نے درخت پودا پودے میں درخت میں فرق ہے ہم ٹھیک کو درخت کرتے ہیں پلانٹ کو نحال کر کیوں کہتے ہیں تانحال سلطنت قوت گریفت جب بادشاہ اور سلطنت کے درخت کی جڑے ملوکیت دین نقش ملوکیت ملوکیت کے نقش پار پھر کتھو چلے سا کتھے پہنچ گئے آگرہ میں جنارہ تیرک پر آگے بیٹھ گئے پچار سال تک پارسیوں کو کہتا ہے جب بینا میں دکھائی گا دی جو جو رات میں کہتا بابی ملوکیت بڑے مومن لگ دی آگ بابی بیٹھے بیٹھے بادشاہ ہمارے گیا ہماری اثارتی ختم دین کے ہمارا بادشاہ ہی کو نہیں انہی مسئلہ ہی کو نہیں انہی گوت لیا گوت میں ڈھل لیا تو نموڑ لیا نموڑ پوٹو میں پوٹو دیکھنے مالی دو نموڑ دستور پاسی اللہ کے آگرہ پہن جا کہنے آج مقدس میں بھی جو رو کر جا سکھا گروہ تو بھی بابی لے لگ یہ تھا ملوکیت جب ملوکیت آئے تو دین خالص نہیں جیسے کیونکہ اس دین کی فطرت کے اندر ملوکیت نہیں آئے اور جب اس کے اندر ملوکیت کریں اسلام کے اندر جتنا مدی ٹانگیل آ رہا اور اس کے لیے فقہ جو ہیں وہ پھر فتوے دیتے ہیں پھر علامہ یا بادشاہ ہزار بادشاہ دیتے ہیں وہ بادشاہ کپی لگ بان شاک الاسلام آپ جو ہائے دیول کی ملوکیت ہے آپ اپنی ملوکیت دیکھیں پاکستان میں دیکھیں کنی کنی لمیت دوامہ کار رہنے بادشاہ بادشاہ جو مردی ہوتا جس طرح کھڑے ہو کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن کہتے ہیں کہ جب ملوکیت آ جاتی ہے از ملوکیت نگاہ گردد دیکھیں تو اڑیاں کھا پھر جانی ہے نگاہ دوسری ہو جاتی ہے معنی اس کے یہ ہے کہ جب ملوکیت آ جائے تو آپ کی آنکھیں پلٹ جاتی ہیں سب کچھ پھر انٹرپیٹ کرتے ہو آپ اس کو پرانے کفر کے نرام کو اسلام کی آیتیں پڑ پڑ دے حدیثوں کو نئے مانی دیتے ہو اور روس کے وہ کہتے ہیں جمال الدین تو کے طرح دیگری ان داختی دل دستور ایک پہن پر داختی کیونکہ تو نے نئی طرح ڈال دی ہے نیا نظام انقلاب برپا کر دی ہے ترہ نو انداز ایک بار میں کہاں ترہ نو افغان کے ما جدت پسند افتاد ایم این چے حیرت خان نے امروز و فردہ ساختی ایک نئی طرح ڈال دے کہ ہم جدت پسند ہیں ان کہتے ہیں کہتے ہیں تُو کہتے ہیں ترہے دین کے لئے انداز تی ایرشیہ تی نے ریان جلا بتا جا جی جن دستور پہن پردار تی اور پرانے دستور سے اپنا دن 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 ہم اٹھا لینا بے پردار تن ہٹھا لینا بے پردار تن ہوتا لگا لینا بڑا پرشن میں بڑے نازد ہے بتا بدار رفتر دیک رمبا بتا جی بڑا کر جو بدار جی بڑا امپورٹن جی نظاکت اس میں آتی ہے جب میں شاہدی کرتا ہوں تو میں پھر ٹکسے نہیں ٹکھلتا ہوں پھر میں غلطت نہیں کرتی جنہ سی نظاکت سے اگر ہوگئی غلطت تو میرا کیا رجان ہے اس نظاکت میں نہیں جی بڑی امپورٹن اور جب آپ شاہدی نہیں کرتے آپ میں کہتا ہوں میں نے بڑپال کو سمجھ میں تب سے شروع کیا جب فرسی میں شاہی کی ہے مجھ خود اس جو مرورز اور کوافی کا مزجہ جو استعمال کرتے اندر جو ہیرن چیزیں ہیں دیگری بہت بڑا آدھش قطعہ ہوتا تھا اور اس کے اندر بہت بڑے آدم دین ہوتے تھے اور جو سب سے بڑے ان کی ہوتے تھے وہ پروہت وہ جج ہوتا تھا اور اس کا کوٹ جو ہوتا تھا آدھش کے بار ہوتا تھا اور وہ فیصلے کرتا تھا تو ان کا جو سب سے بڑا شرط کا آرکھ بیش پوپ گیا لے وہ ہاتھ میں کاغذ لے کے جب آتا تھا اس کو دستہ بار ہاتھ میں دستہ اٹھا کے لارہ آرہ آرہ اس کے دستہ بار دستور ہو گیا پارسی وں کے سب سے بڑے ریلیجیس آثاریٹی کو دستور کہا جاتا دستور 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 کوتوال دیکھیں انہا مطلب آپ کا کچھ اجازہ نہیں ہی نہ سا خوبصورت نہیں ہوگا جنہی داری ہو نا نکی تھی دیکھ دستور دستور کے معنی آہستہ آہستہ اس کہتے بھی دستور ہے موبے کا نہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں دستور کوہن پرداختی تو نے پرانے دستور سے دل توڑ دیا ہے آگے کہتے ہیں ہم ما اسلامیان اندر جہان قیسریت راشق استی استخد قیسر ہو کوئی قیسر کے ورڈ کوئی زار کہا جاتا تھا سیزر یوریس سیزر سے قیسر نکلا تھا اور رشیہ میں اس کو زار کہا ہے تو قیسر کہتے ہیں کہ ہم جما اسلامیان اندر جہان ہم مسلمانوں کی طرح تُو نے بھی اس جہان ہے قیسریت راشق کی استخد قیسریت کے تُو نے توڑ دی ہے حدیہ استخد کہتے ہیں حدیہ حدیہ توڑ کے رکھ دی یا تُو نے رشیہ کو کہا ہے اور تا برف روزی چراوی در زمیر عبرتی سر گزشت ما بگیر تا چونکہ تم نے برف روزی جلا دیا ہے چراوی در زمیر اپنے زمیر کے اندر چراوی عبرتی سر گزشت ما بگیر ہماری سر گزشت اپنی بڑیت ہم پہ بیتنی تھی بیت گئی ہم تو موقع عبرتی از سر گزشت ما بگیر ہماری سر گزشت ہے آپ بیٹی سر گزشت آپ بیٹی ہماری آپ بیٹی سر عبرت حاصل کر اور پائیے خود محکم گزار اندر نبور گر دیں لا بحب دی گر مگر پائیے محکم گزار اپنے پاؤں کو محکم مضبوطی کے ساتھ رکھ دیں اندر نبور جن کے اندر محکم کرنا پائیوں محکم فتد در کوئی دوسر رومی جو ہے وہ مغز پوسٹ کو جانتا ہے پائیوں محکم فتد اس کا پاؤں مضبوطی سے جن جاتا ہے در کوئی دوسر محبوط کی گریم اور آپ فرماتے ہیں پائیے خود محکم گزار اندر نبور نبور کہتے ہیں جن کو یہ جو کش مکش ہے یورپ ایشیا یہ اپنے پاؤں مضبوطی سے جمع ہو آج یہ بھی مضبوطی سے جمع کے بیٹھا ہوگا یوکرائین میں رسیہ پائیے خود محکم گزار گرد اللہ تو ول کی گر مگر یہ جو لات روپ جن میں بات کر آیا ہوں ان کے دوبارہ مگرد گردش مت کا وہی لات ہے مدل گریس پھر آتے ہیں ہر سمانے میں اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات منا یہ کہتے ہیں کہ یہ لات منا جو ہیں ان کے گرد مت تم کرو اور کہتے ہیں ملتی بھی خوہد ان دنیا یہ پیر ان کے باشد ہم بشیر و ہم نظیر دنیا یہ پیر یہ پوری دنیا ملتی بھی خوہد اس پوری دنیا کو ایک ایسی قوم کی تلاش ہے ان کے باشد ہم بشیر و ہم نظیر جو بشیر بھی ہو نظیر بشیری ہے آئینہ دارے یہ نہیں کہ صرف خوش قبری دے دے ٹھیک ہے نا جیوز جو ہیں وہ ڈراتے ہیں اور کرسچن جو ہیں خوش قبریاں دیتے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے وشیری اور نظیری دونوں اکٹھے ہونے جائیے اور باز می آئیس ہوئی اقوام شرق بست آئیام شرق باز می آئیس ہوئی اقوام شرق اب تو لوڈ کے دوبارہ مشرق کی اقوام کی طرف آئیس یہ اقوام بست آئیام شرق تیرا جو روزگار ہے تیری دور ہے تیرا زمانہ ہے یہ مشرق کے زمانے کے ساتھ بابست ہے یہ رشیہ آپ اقوام کیا رہے یوں کہائے وغیرہ تھی کہ یورپ کتل پائی دردنے ہے لیکن اس کے ساتھ ان تقدیر بستا ہے اور فرماتے ہیں تو بجان افغندہ ہی سوزی دگر در ضمیر تو شب و روزی دگر تو نے اپنی جان میں ڈال دیا ہے ایک اور ہی سوز تیرے ضمیر کے شب بھی اور ہے روز بھی اور ہے اب ایک پال کہتے ہے افرنگ را آئین اور دین سویان دائر کوہن دی گر دین افرنگ کا پرانا ہو گیا ہے آئین بھی اور دین بھی ہو گیا نا پرانا کینی چارلز ہو گیا نا پرانے پوٹے شیر مجھ سے زیادہ کون جانتا انگریزوں کو مجھ سے کون ان کی جو زیادہ انگریزی کی منافقت والی لینگویج کو جانتا ہے ان کے جو پروٹوکولز ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے کوہن شد افرانگ را آئین و دین ان کا آئین بھی پرانا ہو گیا دین بھی پرانے مندر کی طرف دائر کوہن دی گر مبین اب دوبارہ مت دیکھ آپ کو بریٹن سے کچھ تو بہتشار بھی پرانی ہو گئی ہے اور فرماتے ہیں کردائی یہ کاف کا نفس اس میں کہا ہوگا بیٹے بھی ازاز تیلے کاف ہے کردائی کار خدا وند تمام بغزر اللہ جانب اللہ خرام کردائی کار خدا وند جتنے خدا وند تھے ان کا کام تو انہیں تمام کر لارڈز کا خدا وں خدا وند تمام اور بغزر اللہ جانب اللہ سے نکل گئے لاز ہوگی دیا رشیہ کامان اسپن کلاب نے اب آج ہے واپس اللہ کی پر اگبار نے کہا ایک اور جگہ پیام بیس میں بار جمریل میں کہا لبال شی شاہ تہذیب حاضر ہے مئی لہ سے مگر سا کی جاتوں میں نہیں پیمان اللہ اور ڈیٹسنے کے بارے میں کہایا ہے اگر جو ہندہی در گزر در گزشت کیا ہوتا ہے نہیں در گزر کرنا کیا ہوتا ہے باف کرنا پرشن میں بار گزر اور نہیں ہو جائے سر گزر نام پاسپورٹ گزر گا روڈ گزر پرشن 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 میں سارا مسئل ادھر ہوتا ہے اور یہ باسٹری ہے اکبر اسے کہتے ہیں ساری لینگویج کی باسٹری وہ ہے اتنی سیمپوری یا لینگویج جتنی میں آپ کو کارا کے بتاتا ہوں در گزر از لا اگر جو جندائی لا کو معاف کر دے لا سے چھوڑ دے اگر جو جندائی اگر تلاش کر رہا ہے تا رہے اسبات لینی جندائی تا کہ اسبات کے راہ پہ پہن جائے اور جندہ ہو جندہ اسبات کیا نفی اسبات سوفیاد ہے سارا کلام نفی اسبات در نفی اسبات در پہنے کی اسبات اسبات اللہ دیکھیں پہنے اسبات اسبات پہنے پہنے سوڑی مو سوڑی مو 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 تو کی کریں گا وہ چار چار چھے جیرے نہ پہلے وہ اپنا جیرے انہوں نے افضل امیدی اپنا یزدانی صاحب نے ترجمان کی تو اپنا چشامت کرنا گا باقی تشید عدد سے دران کرنا گا تو میرا جویز نام اینا گا پورا ہو جائے گا جیسے پرسن بھی گتی ہے جیسے پہلے سون انشاءاللہ تو بگنی کر کے آمد لیے پیشے بار کرنیے نہیں نہیں پوستیں بڑی چی باری پوست جب آتا ہوں نا میں میں نے آپ مجھے کہنے میں کوئی عرض نہیں یوں ہی سے بلایا تھا وائس ٹانسلشت کے لیے کسی یونیورسٹی کی انٹروی لینے کے لیے انٹروی میں مجھے کہتے ہیں کہ راک صاحب باہر آپ اتنے سیٹن کے واپس کی ہونا چاہتے ہیں ہوتھ ہی رکھو پیاسے واپس بہتے ہیں مشورہ دے رہے ہیں میں کہ میں پیسے چار کی دہونا جان داتا میں کہتے ہیں but this is what بڑی بڑی پوستوں کے لیے پیش کی کرتے ہیں جابز کے لیے سنبراہ باندھے اور پھر خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے ایسے ایسے حضرت کے سکانڈر ہیں ایک باندھ تھے جنہوں کو فارسی کا اکلافظ نہیں آتا ایسے ایسے قرآن دے سکانڈر جنہوں نے اکلافظ نہیں آتا وہ میں نے کہہ دیں انہیں عربی کسوں پڑی جے صرف ناف اور میں جب پوچھتے ہیں عویسطہ کیوں پڑی جے محکمیتک بات سمجھنے پڑے ہیں کون نے شد افرائنگرہ آئی ندین سوئے اندھائیرے کون دیگر پڑے کردائی کاری خدا وندن تمام ببزرز اللہ جاندہ اللہ افرام دار بزرز اللہ اگر جو ہندہی تا رہے اس بات گیری جندہی ایگے می خواہی نظام آدمی جستہی ہو رہا اساسی برک بھی یہ question کی ہے میں نے آگے جو سوالیہ بھی شان دکھائے کیوں لگایا ہے فرماتے ہیں کہ ایگے می خواہی نظام آدمی ایگے تُو آدم کا نظام چاہتا ہے نظام ہوتا ہے اسٹیپلشمنٹ رشیہ ورڈ کا نظام چاہتا ہے نظام آرڈر تم اب آگے ہو کیمرزم کے نام پر ورڈ آرڈر ٹائم کرنے کے لئے ایگے می خواہی نظام آدمی جستہی ہو رہا اساسی برک بھی کیا اس ورڈ آرڈر کی مضبوط تم نے اساس بیس ڈھونڈ لی ہے وہ فاؤنڈیشن آخر نہیں ہے یوکرائن میں ہم لاکھا کہ یہ پوری ورڈ کا تہلی ہو گیا پانی ہے گیس ہی نظام ہو گیا ڈازر ہی ہو گیا پوچھ بھی نہیں رہا جستہ یورہ اساسی مقن اساسی مقن تو نہیں ہے پھر فرماتے ہیں حضرت کہتے ہیں داستانے کوہنے شستی باپ باپ فکر راہ روشن کلت اومل کتاب داستانے کوہنے پرانی داستان شستی دو دی ہے شستن ہوتا ہے لو نا تو نے داستانے کوہنے شستی باپ باپ ایک ایک چپٹر کر کے باپ گیتے ہیں چپٹر کو تم نے پرانی کہانی جو ہے کہ کر کے دو دی ہے فکر راہ روشن کلت اومل کتاب جب خلاب ایدہ ہو گیا ہے تو اپنی سوچ کو روشن کر رہے ہیں اومل کتاب سے اب اکبال حضرت جمال الدین کی زبانی اسلام کی روح کی طرف آتے ہیں با سیاہ فہمہ با سیاہ فہمہ ید بائزہ کے دار کہ جو سیاہ فہمد ہے اکشی ان کو ید بائزہ کس نے دیا تھا چمکتا ہوا ہے بلالہ ابشی کو کس نے دیا تھا با سیاہ فہمہ ید بائزہ کے دار مجدہ یہ لاکہ سر و کس نے دیا تھا کس نے یہ مجدہ دیا تھا کچھ کب نہیں دیتا لاکہ سر و لاکہ سر کس نے دیا تھا باٹ زہر جس دن آ رہے ہیں واپس آخری آج سے کسی نے کہا کہ یزدگرد کی تھرڈ جو ہے کسرا مان گیا ہے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا حالا کہا کسرا لاکہ کسرا باہدہ ہو یہ کسرا بھی علاقہ ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسرا بھی ہو یہ ہے مجدہ مجدہ یہ لاکہ سر و کسرا کی اس کے یہی تو بات اس نے کیا جو میں نے آپ کو پڑھا چکا ہوں نوحہ ابو جہل میں اس نے کیا کہا ہے کہتے ہیں کہ عرب راس نے ارزامی کیا جی عرب راس نے ارزامی کیا نہیں نہیں وہ تو ہے نا نیترون سنگ کیا کہا ہے ابھی چلتہ آپ نے میرا مجدہ گماری ہے پہل دوسرا بھی کہا ہے کہ نوجوان نان رازے دستے ماربود از ہراکے کیسر و کسرا شروط نوجوان نان رازے دستے ماربود کیسر و کسرا کی حلاقی کی بجابتے لے دے کے سائدہ تے بچے کھو کے لے گئے ابو جہل کہتا ہے میرے تے پتل کھو کے لے گیا میرا پرائے کھو کے لے گیا میرا پرائے کھو کے لے گیا میرا پرائے ہاں تھی ساتھ فٹ دشنی نوان عمر بن الخطاب بھی کھو کے لے گیا کاملہ پھنے سارے لے گیا یہ ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ مجدہ اللہ خیسر و کسرا کی دار دار گزر از جلوہ آئیے رنگ رنگ کھیشنا دریاب از ترکے فرنگ یہ اکمال نے رشیہ بکرام دی ہے دار گزر ماف کر دے از جلوہ آئیے رنگ رنگ یہ جو رنگا رنگ جلوے ہیں فگٹ اب آگے یورپ کے کھیشنا دریاب از ترکے فرنگ فرنگ کو ترک کر کے اپنے آپ کو فلاش کر اور آگے کہتے ہیں گرز مکرِ گربیان باشی خبیر رو بھی بگوزار و شیری پیشہ جی گرز مکرِ گربیان اگر تو مغرب کے ملک جو ہیں ویسٹ یورپ کے ان کے مکر مکاری ان کی سٹیٹیجی سے باشی خبیر خبردار ہے جانتا ہے تو بجہ رو بھی بگوزار روبہ کہتے ہیں اس کو رومڑی کو رومڑی والا کام چھوڑ دیں شیری پیشہ کی اور شیروں والا پیشہ سالہ کامی برید انداری رہنا اللہ خبردار رومڑی علاقہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں بہت اچھے ہیں میں نے بڑے بڑے تماشی دیکھیں کہ میں کہہ نہیں سکتا میں آپ کو کسی پھر بتاؤں گا اور کہتے ہیں کہ اللہ میں کہہ دیں رومڑی گیا ہے چیست روبہ ہی تلاشت سازو بھر شیر مولا جوید آزادی اور برگ روبائی کیا ہے تلاش سازو بھرگ سازو سامان کو تلاش کرنے پر نام ہے بھائی بھائی سازو سامان اور برگ پتے دنیا کا گرین ری ورلڈ شیر مولا جوید آزادی اور مرگ وہ شیر مولا کیا کرتے ہیں یا آزادی یا مرگ پیپو دھنے شیر شیروں کی طرح مرہا ہے شیر مولا جوید آزادی یا مرگ جند بے قرآن زیغمی روبائی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است زیغم کہتے ہیں شیر کو جند بے قرآن زیغمی روبائی است قرآن کے بغیر شیر اور نامی جوید آزادی یا مرگ یا مرگی جونا کام ہے قرآن نہیں تو شیر مولا بڑھو لوگ رہے ہیں اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است شاہنشاہی کی اصل ہے وہ فقر قرآن ہے وہ فقر قرآن کیا ہے فقر قرآن اختلاف ہے ذکر و فکر فکر رہا کامل ندیدم جد بے ذکر قرآن کا فکر کیا ہے ذکر اور فکر کا اور فقر رہا کامل ندیدم جد بے ذکر وہ فقر یہاں وہ ذکر کے بغیرہ جنا ہم یہ آگے جلد کی علامہ بتائیں گے اس کتاب دیا آخر میں من بے رنگے اصلے خود گفتندو حرف کردام بہرہن رہا اندولو ظرف میں نے اپنے زمانے کی اسلوب کے مدبہ دو حرف کہیں گے اور میں نے دو سندروں کو ایک خودے بے بہت گھر دیا اصلے ان از ذکر و اصلے انز فکر اے دو بادہ وارزے ان فکر و ذکر کہ ایک جلائے میں دو جام ایک جام ذکر ہے اور ایک فکر ہے اے جاوید تم دونوں ذکر و فکر کے وارز بان جاؤ ذکر کیا ہے فکر کیا ہے فکر ان کے لیکچرز ہیں ذکر ان کا جو ہے وہ شائدی ہے ذکر اور فکر روحانیت ہے عقل ہے ایک عشق ہے دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ فکر قرآن اختلاط ہے ذکر و فکر فکر را کامل نا نیجم جز بے ذکر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر ذوک و شوق را دادن عدب قور جانس ان نا قور کامل اگر ذکر ذوک و شوق را دادن ذکر کیا ہے ذوک و شوق کو عدب سکھانا ہے عدب کیا ہے ترانے ہماری ڈٹا مارنے ورد کیا دیتا ہے تعدیم ہوتا ہے صدا دینا دسپلن کرنا اس کو دنگے کے ساتھ دسپلن ہوتا ہے باستر کے دنگا نہ ہو عدب میں مہن ہے آپ کو عدب سکھانا اور عدب عذاب جو ہے ذکر ذوک و شوق را دادن عدب ذکر کے ساتھ آپ کے ذوک و شوق کو عدب سکھایا جاتا ہے اور یہ جو ہے جان کا کام ہے کام اور لب کا کام نہیں ہے لب ہے ہوت اور کام ہے گھلا کامی من کام کا مہنہ ہے کامیا اچھا ٹھیک ہے میں بند کر دیتا ہوں یہ ختم ہو جائے گا خیزد از بیشو لہایے سینے سوس با مزاجتو نمی سازد حنوس اور وہ جو ہے قرآن کا کام خیزد از بیشو لہایے سینے اس سے سینے کو جنانے والے شولے اٹھ رہے ہیں با مزاجتو نمی سازد حنوس ابھی وہ تیرے مزاج یہ مطابق سازگار نہیں ہے رشیہ کے اے شہیدے شاہد رانا یہ فکر با تگو یہ مرس جلی یہ فکر اے شہیدے شاہدے رانا یہ فکر شاہد کہتے ہیں محبوب شہید کہتے ہیں مرا ہوا گواہ کو بھی کہتے ہیں فکر کے خوبصورت محبوب کے مرے ہوئے بات کیوں یہ مرس تجلی یہاں یہ میں تمہیں فکر کی تجلیوں کی بات کروں گا اور یہ انشاءاللہ اللہ لیکچر ہوگا جس میں ہم نیکس ٹائم جب جائیں گے تو we will go to that اور آج جو ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم جو ہے نا ٹھیک ہے ٹائم ویسے بھی ہوئی یہ ہے میں نے بھی جانا ہے میں نے آج سیالکور جانا ہے کر دیاں کہ نیم دیاں بور کسے ہونا ہے یہ میں کہتا ہوتا ہوں جو بور ہوگا نہیں نہیں چاہے میں کہتا ہوں تھوڑا سیس کو ختم کر دیں چیز قرآن خاجرہ پیغام مرگ قرآن کیا ہے خاجہ کے لیے موت کا اور دستگیرے بندہ یہ بھی سازو بھرگ اس بندے کا دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا ہے جس کے پاس کوئی معلوم ادا نہیں کہتے ہیں ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو زرکش زردار زرداری زرکش سونا اٹھانے والا سونا کھینچنے والا ہیچ خیر از مرد کے زرکش مجو اس سروایہ دار یا زردار سونا اٹھانے والے بندے سے وہ خیر نہ جو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک اپنے مال کو خرج نہیں کرو گئے ایک کش نہیں ہے کس ہے از رباؤ آخر چی میز آئیت فتن کس ندادت لذت کرز حسن کرز حسن از رباؤ سوت سے آخر چی میز آئیت فتن کیا قیدہ ہوگی سوائی فتنوں کے بینکاری کا نظام فتن فساد ہی پاس دارتا ہے از رباؤ آخر چی میز آئیت فتن جو ہے فتنے کی جمعہ اور آگے کہتے ہیں کس ندادت لذت کرز حسن کرز حسن جو ہے اس کی لذت کو کوئی نہیں جانتا از رباؤ جان تیرے دل چنخشت و سنگ آدمی درزندے بھی دندان و چنگ از رباؤ سوت سے جان اندری ہے دل چنخشت و سنگ اور دل جو ہے بتھر اور اینڈ کی طرح سخت ہو جائے اور آدمی درزندے بھی دندان و چنگ اور آدمی درندہ ہو جاتا ہے بغیر دانتوں کے اور بغیر چنگ کے چنگ کے کہتے ہیں پنجے کے جس میں بڑے بڑے ناخن ہو اور رزق خدرہ از زمین بردن رواست ان متائے بندہ و ملک خداست اپنا رزق جو ہے رزق خدرہ زمین بردن رواست زمین سے حاصل کرنا جائز ہے جائز ان متائے بندہ و ملک خداست یہ زمین کا جو رزق ہے یہ انسان کی مطا ہے اور ایک کے بعد ملک خداست اور اللہ کا ملک ہے یہ زمین اور پھر وہ ماتے ہیں بندہ مومن امین حق مالکس اسلام کا کام سے بھی یہ ہے کہ آپ کی لہن نہیں ہے ملک اللہ اس سے بڑھ کے ہوگا کیا فکر و نظر کا انقلاب بادشاہوں کی نہیں اللہ ہی ہے اور انسان اس میں امین ہے اس بنیان جنگل ہمارے فارسی کا شیر لکھا ہوتا تھا ساری ونڈنگز کے اندر اب تو بابر بھی بڑے دے رہے جو لکھتے ہوتے تھے ان امانت چند روزیں نزدے ماس در حقیقت مالکے ہر شہر خداست یہ دکھا ہوتا تھا تھا در حقیقت مالکے ہر شہر خداست در حقیقت ہر شہر کا مالک خدا ہے اور اسی کو کہا ہے رزقِ خدرات زمین مردن رواست امتہِ بندے و ملکِ خداست بندہِ مومن امین حق مالکست غیرِ حق ہر شہر کے بینی حالکست شلو شیعن حالک و اللہ وجہ ہو اللہ کا جیہاں بھاگی بھائی جگہ سب کچھ ختم ہو جائے گا رایتِ حق از ملوک آمد نبون کریہا از دخلِ شنخار زبون حق کا جنڈا جو ہے رایت کہتے ہیں جنڈے کو رایتِ حق از ملوک آمد نبون بادشاہوں نے حق کے جنڈے کو سر نبو کر دیئے ہیں اور کریہا از دخلِ شنخار جس بستی میں بادشاہ ظاہر ہوگا ہے ادھر کیا ہو جاتے ہیں نقلِ شان ان کے درخت نہیں کریہا از دخلِ شان اپنے دخل سے اپنے کنٹرول سے خار و زبون خار و زلیل ہو جاتے ہیں اور یہ آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان نے جب ملکہ سباہ کوئی دکھا تھا تو ملکہ سباہ نے اپنے ملایا تھا اپنے وہ فوجی فوجی ایڈوائزر تھے ان نے کہا آ رہا ہے جی ان نے کہا ہم لڑ لیں گے ان نے کہا جی جن میں بادشاہ داخل ہو جائے کسی صحیح میں نہ کسی عزت رہنے نہ کسی ملک رہنے ککھ نہیں رہنے سیاسی طور پر مسئلہ لکھر ہو کسی کو کہا ہے قرآن کی اس آیت کو کہ کریہ ہو از دخلِ شان خار و زبون جو بادشاہ دخل دیں تو پھر شہر کے شہر کریہ بستی خار و زبون ہو جاتی ہے آب و نانِ ماؤس از یک ماہ دے دودا آدم کا نفس واہ دے قرآن کہتا ہے کہ دودا آدم آدم کا سارا خاندان کا نفس واہ دے ایک جان کی طرح ہے آب و نانِ ماؤس ہمارا آب و نان ایک دستر خان ماہ دا کہتے ہیں دستر خان قرآن کی حسین لن تنال البدرہ حَتَّى تُنْ فِقُونَ مَا تُحِقُونَ وَمَا تُنْ فِقُونَ انشاء فَإِنَ اللَّهَ بِعْلِيمِ اب میں اس کو مزید نہیں جاؤں گا آگے چل گئے ہم انشاءاللہ اس آیت کو بھی اور اس حدیث کو بھی دیکھ لیں گے